علامہ نے کہا کہ نیکی سے گناہ مٹ جاتے ہیں بعض نے کہا کبیرہ بھی مٹتے ہیں صغیرہ بھی مٹتے ہیں لیکن جو موتبر قول یہ ہے کہ صغیرہ مٹتے ہیں کبیرہ توبہ سے مٹتے ہیں جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں چلتے پھرتے گاہے گاہے ہم سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں ہمیں بعض کا پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ مٹتے ہیں گناہ کیسے وہ گناہ مٹتے ہیں نیکی کرنے سے جب وضو کرتے ہیں ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں جب کلی کرتے ہیں مو کے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ اکبر اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن کے گناہ گر جاتے ہیں